اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز جی خبر شامل کرتے ہیں کچھ آپ سے جہاں پر شہریوں نے احتجاج کیا گیس کے لئے محلہ دربار سیف معروف کے لوگوں نے التجاہ کی پی ٹی آئی کے ایم میں نے عمر اسلم آوان سے کہ ہمیں ڈی پی او کنیکشن لگوا کر دیں آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں الیکشن جیت کر آپ کو گیس دوں گا نہ آج تک گیس کا کنیکشن ملا اور نہ ہی ملک عمر اسلام آوان مظاہرین نے کہا اگر ہمارا مسئلہ حل نہ ہوا تو ہم اپنے حق کے لیے سرگودہ روم کو بند کر دیں گے اور تب تک احتجاج کریں گے جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ امران خان صاحب سے وزیراعلا پنجاب سے کہ ہمیں گیس دی جائے اگزیکٹیو ڈائریکٹر الہمرہ سمن رائے کا شہنشاہ غزل مہدی حسن کی ترانوی سالگیرہ پر پیغام الہمرہ آرٹس کاؤنسل معروف غزل گائک مہدی حسن کو ان کے خدمات پر خیراج عقیدت پیش کرتی ہیں انہوں نے موسیقی کو پائیدار بنیادی فراہم کی پھر پاکستان کا نام روشن کیا موسیقی کے ساتھ ہمیشہ انصاف کیا خوبصورت آواز کے باوجود ان کا سولہ سولہ گھنٹے ریاض کرنا نئی نسل کے لیے مثال ہے مہدی حسن کو فیض احمد فیض کی غزل گلوں میں رنگ بھرے بات نو بہار چلے سے بے پناہ شہرت میری دنیا بھر کے گلوکار ان کے ساتھ پرفارم کرنا اعزاز سمجھتے تھے ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں کئی ایوارز دیئے شہنشاہ غزل کی آواز اور خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا نوشہرہ ورقہ کے نواہی گاؤں میں فریزر کی گیس فیلنگ کرتے ہوئے سیلنڈر پھٹ گیا گیس سیلنڈر پھٹنے سے دو افراد زخمی ایک بچی جانبہک زخمیوں میں بائیس سالہ عویس بارہ سالہ مسکان اور آرہ سالہ بچی جانبہک زخمیوں کو انتہائی تشویش ناکھالت میں گجرہ والا ریفر کر دیا گیا نواب شاہ کے بہترین سوشل ورکر ابو عامر خان لاکھوں کی سوشل ایکٹیوٹیز کی محنت رنگ لے آئی ادارہ انسانی حقوق وفادران اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جانب سے سوشل ورکر ابو عامر خان لاکھوں کو زلہ شہید بنظیر آباد کا کوارڈینیٹر مقرر کر دیا گیا اس موقع پر ابو عامر خان لاکھوں نے میڈیا کو بتاتے ہوئے کہا کہ لوگ سوشل میڈیا کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں لیکن جب سے میں نے سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کیا تو میں نے یہ اہد کیا تھا کہ میں اپنے ملک کے دفاع اپنے فورسز اداروں کا دفاع اور مظلوم کی آواز بنوں گا آج الحمدللہ میری سوشل ایکٹیوٹیز نے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے کوشہ ہیں پاکستان آرمی سے مجھے بچپن سے ہی محبت تھی اور یہ محبت مرتے دم تک رہے گی نوشہرہ ورکہ نوکھر میں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا ٹرک کی ٹکر سے ساٹھ سالہ یوسف جانبہک بائیس سالہ نومان زخمی دونوں قلعہ دیوان سنگھ کے رہائشی ہیں جانبہک ہونے والا یوسف اور زخمی نومان ہوتل پر کام کر کے واپس گھر جا رہے تھے صحبت پور میں مونسون شجرکاری موہیم دو ہزار بیس کا افتتاح کر دیا گیا مونسون شجرکاری موہیم دو ہزار بیس کا افتتاح صوبائی وزیر ریوینیو میر سلیم خان خوصہ دیپٹی کمیشنر صحبت پور محمد یونس سنچرانی نے کیا مونسون شجرکاری موہیم دو ہزار بیس کے سلسلے میں دیپٹی کمیشنر صحبت پور کے دفتر میں پودے لگائے گئے اس موقع پر میر سلیم خان خوصہ اور دیپٹی کمیشنر صحبت پور نے شجرکاری کی افادیت پر روشنی بھی ڈالی تقریب کا احتمام ڈی ایفو صحبت پور غلام سرور نے کیا ڈی ایفو صحبت پور نے عوام سے اپیل کی ہے کہ مونسون موسم میں زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور ماحول کی خوبصورتی بنانے میں اور اپنا کردار ادا کریں تقریب کے آخر میں دعا کروائی گئی کشمیر آفس سبی میں ڈیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازعی نے مونسون شجرکاری اور پلانٹ فار پاکستان ڈے کے حوالے سے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے اس بوقع پر ایڈجیشنل ڈیپٹی کمیشنر سبی میر احمد اللہ گشکوری نازم جنگلات سبی ڈویزن میر زاہد خان ریند محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات سبی کے فارسٹ آفیسر سبی خلیل الرحمان خوصہ پی اے کمیشنر سبی ڈویزن زیشان تاہی نے بھی پودے لگا کر شجرکاری مہم میں حصہ لیا سبی ڈویزن میں آج اٹھارہ جولائی سے اٹھارہ اگست تک ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پودے لگائے جائیں گے جبکہ زلہ سبی میں آج شجرکاری کے پہلے روز پانچ ہزار پودے آج لگائے جا رہے ہیں ایس پی سیول لائنز دوست محمد کی قیادت میں لٹن روڈ پولیس کمیونٹی پولیسنگ میں پیش پیش لٹن روڈ پولیس نے زیری معذور بچے کو تین دن کے بعد اپنے والد کے حوالے کر دیا لٹن روڈ پولیس کو بچہ آزلان تین دن قبر سڑک پر روتا ہوا ملا آزلان کو زینی معذوری کی بنا پر چارلڈ پروٹیکشن بیورو نے بھی لینے سے انکار کر دیا زینی معذور بچے کو تین دن تک لٹن روڈ پولیس نے سنبھالا اور اس کی حفاظت کی تین دن بعد بچے کے والد سے رابطہ ہوا اور بچے کے والد کے حوالے کیا گیا جرائیم کے خاتمے کے ساتھ ساتھ کمیونٹی پولیسنگ کو بھی فروغ دے رہے ہیں مصطفیہ ٹاؤن پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی دو منشیات فروش کی رفتار گرفتار ملزمان میں اکرم اور ایجاز شامل ملزمان کے قبضے سے دو کلو گرام چرس برامد ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل پہ رہے ہیں ہیڈلائنز آپ نے چانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں